اسلام علیکم آج میں نے بتانے کہ آپ نے انیٹمی کے وائل کو کس طرح سے پرپیر کرنا ہے جیے اور ایمبریو کا میں اپنے ایک اور لیکچر میں بتا چکی ہوں ان کا کمپلیٹ ایکسپینین کر دیا تھا کہ کون کون سے ٹاپک کرنے یہاں پہ بھی میں نے منشن کر دیا کہ اپلی مرلوالی میں آج بتاؤں گی یہاں سے مائنور اور میچر کا یہ میں نے لکھا ہے کہ اس کا سلیبز آپ کا زیادہ ہوتا ہے لیکن ایمبریو اور جیے کا دیا تھوڑا سا کام ہے یہ بہت چھوٹی سی بھوک ہے تو اس کو آپ ایزیلی کر لوگے ٹھیک ہے اور ایمبریو میں سے آپ نے کرنا ہے بکاوز ایمبریو سے ایک ایکسٹرنل سنتے ہوتے ہیں بہت زیادہ اور اپلیم سے بھی کم سنا جاتا ہے موسٹی ایمبریو اور لوالیم کو لیتے ہیں ایکسٹرنل اور انٹرنل زیادہ اس کو لیتے ہیں جی اور اپلیم سے سنتے ہیں یہاں پہ بونز آپ نے دونوں کی کرنا ہے پوری پوری کرنا ہے پہلیم کی اور لوالیم کی بھی یہاں پہ سکیپلی اور ہپ لگنے کا مفصر یہ ہے کہ اسکیپلی اور ہپ کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے باقی آپ نے سااری بونز کرنا ہے ایکسٹرنل اگر نہیں سنیں گے تو انٹرنل تو آپ کے لازمیں سنیں گے اور اس میں آپ نے بونز کرنا ہے کہ اکتنی ساری ہیں اور آپ ساری بونز پوری ڈیٹیل سے نہیں کر سکتے جیسے کلیوکل ہے نا اس کے اپنے مین مین پوائنٹ سے ہوتے ہیں وہ یاد رہتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ انسرٹ ہو رہا ہے یہ بلو انسرشن دکھائی ہے ریڈ آپ کو اوریجن دکھائی ہے تو یہاں پہ آپ اٹلس اٹھاؤ ٹھیک ہے اٹلس سے آپ کو بہت اچھے آسانی سے یاد ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ امیجن کر لیتے ہو مائن مین چیزوں کو پکس کو سیٹ کر لیتے ہو تو اس کے آپ کو یاد رہتا ہے جو بھی آپ کو موٹی موٹی چیزیں بڑی بڑی چیزیں نظر آئیں ہیں مین مین وہ آپ نے یاد رہتا ہے جیسی یہ پیکٹ میجر مسئل ہے اس کی اوریجن ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ہمپرسشن دکھائی ہے کوسٹو کلیوکلہ لگامنٹ پہ لئے یہ مین مین چیزیں نا یہ آپ نے یاد رہنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر میں یہاں پہ آپ کو ہیمرہ کاؤں ہیمرہ کار یہ پتاؤ ہیمرہ لیت سے ٹیورکل گریٹر ٹیورکل ٹی کیا ہے تو یہیں ہیں؟ یہ کون سے ہوتی ہے؟ اس کے علاوے اس کی اٹیشمنٹ کیا ہے؟這邊 جسے یہ بصواتی ہے یہ پوچھ لیتے ہیں گروہ سے کیا پاس کر رہا ہے؟ یہ دیکھیں ہم پر یہاں پر جو بائسپ مسئل ہے بائسپ مسئل ہے جہاں پر لگ رہا ہوتا ہے برک مصصل بہت جدہ کور کر رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کو بتا ہوں اس کے علاوہ بونز میں آپ نے کیا چیز یاد رکھنایا ہے؟ بونز میں سائیڈ ڈیٹرمینشن اچھ زہانی جائے اے آپ کو examiner کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بہت میں انُ کہہ دیتے ہیں کہ اٹھا کے یہ اسוט درifs què بہت کی سب کا سونا ہے آپ کو side determination اس پنت پیں تو آپ کو اٹھائیں leftپ کا ہے تو آپ نے left sind میں ہی اٹھانے گی rightپ ہے تو right نug کے پانے ہیں آپ opposite پکڑو گے تو اچھے impresion ہی پڑے گا اسے بات خیار رکھیں ہیںست کم کہیں اسے معلوم ہی اس العلاوہ تو یارت یہی نہیں ہے اس کے علاوہ چھوٹی بات ہی کہ نقم خیار دکھنے ہی ہے جیسے کہ ہیمورس پر بیک سائی پر ایک سپائرل ڈروو ہوتی ہے وہ یاد رکھیں آپ اس طرح سے مین چیزیں ہم ناتے ہیں مسلس مسلس یہ میں نے کچھ مسلس نکال کے لکھے ہیں ٹرپیزیس اسی ایم سٹرنوکلیڈو میسٹرائی ڈیمٹائی سریٹس انٹیریر یہ جو مسلس ہے اس کے علاوے یہاں پر ایک روٹیٹر کاف کے مسلس ہو گئے اور بائی سی بریک آئی یہ مسلس آپ سے کمپلیٹ سن سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت میجر مسلس ہیں آپ کے پان سال میں یہ مسلس ہر بک میں کسی نہ کسی بک میں آئیں گے تو یہ آپ کو ابھی سے اچھے سے پتا ہوں اٹیشمنٹ ناسپلائی ایکشن اوور آر باقی جو مسلس ہیں اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو ہینڈز کی مسلس ہیں فیٹ کے مسلس ہیں ان کو زیادہ نہیں سنتے اور اگر ان میں سے کسی کو سنتے بھی ہیں تو جسٹ ایکشن یا پھر ناسپلائی اتنا آپ کو پتاؤ اس کے علاوہ چھوٹے 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 مسلس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہیں صرف ان کی ناسپلائی ایکشن بتاؤں ناسپلائی بھی ان مسلس کی جن کی کومن ہوتی ہے جیسے پیکٹ کے مسل ہو گئے اور سپراسپینیٹرز ان کی یا کوئی بھی ایسی کومن ناسپلائی جو اس کی کوئی کلینکل آ رہا رہا ہے تو اس ناسپلائی کو آپ اچھے سے یاد رکھیں اب جو ان مسلس سے اقارڈنگ جو کلینکل انیٹمی ہیں وہ آپ نہیں یاد رکھیں اپلین میں زیادہ تر کلینکل انیٹمی ہوتی ہے جیسے کہ یہ ہے نا ونگی اور سپیپلا ہو جاتی ہے اس سے سریٹا سنٹیریر کی وجہ سے تو یہ آپ کو پتاؤ اس کے علاوہ یہاں پہ باقی جتنے بھی ہوں گی نا کلینکل انیٹمی کی یہاں پہ میرے پاس بک نہیں جی تو میں نے یہاں پہ ڈھونڈ کے لکھیں نہیں یہاں آپ دیکھیں جتنے بھی اچھے اچھے کلینکل انیٹمی ہے نا بوکس دی ہوتے ہیں آپ کو وہاں سے آپ نے کر لینی ہے پھر آگے ایلبو جوائنٹ ایلبو جوائنٹ پہ اپنے ایلبو کے فلیکسر ایکسٹنسر یاد رکھیں یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ ایلبو پہ فلیکشن کون سے مسلس کرا رہی ہیں یہ جو تین مسلس ہے نا 3B آپ نے یاد رکھنا ہے بائیسر بریکیالیس اور بریکیو ریڈیالیس یہ تین مسلس آپ نے یاد رکھیں اور یہ کی نرس پلائی پوچھیں گے تو وہ بھی اس کے علاوہ ایکسٹنسر مسلس میں آپ کے ٹرائسپ اور انکونیاس آ جاتے ہیں یہ آپ کو پتا ہوں اس سے علاوہ ایلبو کے جو کلینکل ہیں تینس سیلو اور گورپرز ایلبو یہ پتا ہوں پھر اس کے علاوہ ریڈیال پلس کا پتا ہوں بلڈ پریشر کی آرٹری سے میار کرتے ہیں یہ پتا ہوں رس میں آپ کو کارپل بھون کے جسم آنے جائیں آپ کو پتا ہوں اس سے نیمونی آپ نے پڑھا ہوگا بک میں بھی دیا ہے اس سے آپ نے گھانا رکھ لینا ہے اس کے علاوہ سکیفوائیڈ کے کلینکل دیا ہوگا بک میں بھا آپ نے لازمی کرنا ہے ایویسکیلر بھون ہے اس کا فریکچر موسکون ہوتا ہے بہت کام لیتے ہیں ایکسٹرنل بہت کم پوچھتے ہیں انٹرنل بہت کم پوچھتے ہیں اس لئے آپ نے تھورکس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا آپ نے اگر تو ورٹی برا کے بونز کی باپ کریں تو ورٹی برا میں اگر تھورکس کا پوچھیں گے نا تو آپ سے پوچھیں گے سی ون اور سی ٹو اٹلس اور ایکسی ان کے نا کریکٹرسٹریکل فیچر پوچھتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں ایک تو آپ کو ڈیفرنس بتا ہو ٹھیک ہے کون سی ورٹی برا سروائیکل ہے کون سی لنبر کی ہیں اور کون سی سیکرل کی ہیں ٹھیک ہے تھورکس کی ہیں اس میں ڈیفرنس بتا ہو آپ کو کوئی بھی اٹھا کے دکھا دیں کہ ایل فائف اٹھا کے دکھائیں اگزیمنر اگر کہہ دے تو آپ کو فیچر پتا ہو گی تو آپ اٹھائیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے اس میں زیادہ فیچر جو سنتے ہیں ایکسیس کے سنتے ہیں یہ والا اس کا ڈینس ہے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا نام ہے اس کا بتا لیں یا پھر یہ فیسٹ وغیرہ کا ان کا پوچھ لیتے ہیں ان کی کریکٹس کی ہے ورٹیبری سے ہی نہیں پوچھتے بس ان کی نارمل نمبر پتا ہونے چاہیے سروائیکل ورٹیبری کی ہیں یہ نمبر کی تھی ہیں اور اگر سیکرال ساری نمبر سپائن کے پورے سپائن کی جتنی بھی ہیں اس کی نمبریں پتا ہو اس کے بعد آپ کی ریبز ریبز میں ٹیپیکل اور ای ٹیپیکل ریبز کا بتا ہو اس کے علاوہ ریبز کی سائیڈ ڈیٹرمنیشن بتا ہو یہی بہت ہے اٹیشمنٹ سپلائی یہ زیادہ نہیں پوچھیں یہاں پہ ہم یہاں پہ ہیپ کی بون کا یہ پوچھتے ہیں کہ کس ٹائپ کی ہے ٹھیک ہے اور کون سا جوائنٹ بنا رہی ہوتی ہے یا پھر کوئی اندر لپ آوٹر لپ پہ کون سا مصد اٹیش ہے اس طرح سے فیمرل ٹائنگل یہاں پہ میں نے 3 سٹار لگائی ہے 3 سٹار مینز کہ یہ بہت زیادہ فیمرل شیئے بھی اتنی ہی ایمپورٹن ہے اس کی ایچ ایڈ ایویٹھیں پوچھی جاتی ہے اس کی بونڈریز اس کی لیئرز اس کی کانٹین ساری چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں اور ہر سال تقریبا نیکسٹرنل پوچھتے ہیں اس لئے آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے فیمرل کینال کی کانٹینس ڈیکڈکٹر کینال اڈکٹر کینال کے ابٹرےٹر کینال ڈیکڈکٹر کینال کے اپنی اپنی ایکٹرنی میں لارلنگ میں اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس سے موسٹی چیزیں پوچھتے ہیں پیج نمبر سیونٹی پر آپ کا کلینکل ہے تندرلنگ بس سائن یہ یاد کر لینا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور یہ پرفارم کرا کے بھی پوچھتے ہیں لہن لرچنگ گیٹ لرچنگ گیٹ کیا ہوتی ہے ویڈلنگ گیٹ کیا ہوتی ہے یہ پوچھ لیتے ہیں شیعتک نرب شیعتک نرب کے کلینکل اسے پورا روٹ کوئی نارو ہے پوچھیں گے پورا روٹ کرنے کے پاس نئے جیسے پورا روٹ سننے بیڈ ڈائیں جو میر میں ناز اینہ جیسے آپ کو بتاو یہ کس ایریم ہے خیلی میں 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 سے پتاو اس کے علاوہ سے اسے پوری ٹلینکل پر فارم سینڈروم ہوتا ہے جس میں نار کی کمپریشن ہو جاتی ہے یہ آپ کو پتا ہو ٹھیک ہے پیج 72 پہ آپ کو مل جائے گا پلیٹر فوسا بہت زیادہ امپورٹن ہے اس کے کنٹنٹس امپورٹن ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہو بانڈریز ام کنٹنٹس دونوں اس کے امپورٹن ہیں فوٹ ڈروپ فوٹ ڈروپ بہت امپورٹن ہے فوٹ ڈروپ پیج 80 پہ آپ کو ملے گا اس کی کلینکل این ایڈمی اس میں پوچھیں گے کہ نار کونسی مول ہوتی ہے پیرونیل نار دیپ اس سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نار کا روٹ آپ سے پوچھ سکتے ہیں پیرونیل نار کو کیونکہ آپ یہ بات کرو گے تو پھر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ اس کی کمپریشن ہوتی ہے کیسے یہ انجرڈ ہوتی ہے اس جگہ پہ اس کو پیل پیٹ کر سکتے ہیں یا اس طرح کی کوششن کیوں کیوں کہ وہ دیپ سے دیپ اگر جائیں اسی طرح سے کوششن نکالتے ہیں تو آپ کو فوٹ ڈروپ کا بتاؤ یہ پیج 87 پہ آپ کو مل جائے گا درسلیس پریدیس آرٹری یہ اس کے لئے پلپیشن کے لئے اگر ہم پلس کو فیل کریں تو اس کے لئے درسلیس پریدیس آرٹری میں اس کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو پتا ہو 97 پر تھوڑا سا اس کا پڑھ لیں جیگا انسرینہ برسائٹس کیا ہوتا ہے یہ کلینکل ہے یہ پیج 101 کے آپ کو ملے گا یہ پڑھنا ہے اپنے تارسل ٹرنل سنڈروم تارسل ٹرنل سنڈروم کے ساتھ اپلی میں کارپل ٹرنل سنڈروم امپورٹن ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ہمسٹرنگ اور قوارڈز یہ مسلس جیسے کہ آپ نے یہاں پر اپلی میں یہ دیکھتے ہیں ایل بو کے ایکسٹینسر اور فلیکسر یہاں پر ویسے نیل کے فلیکسر اور ایکسٹینسر یہ ان کا بھی ٹوٹل پوچھ لیتے ہیں اٹیشمنٹ شاید نہ پوچھیں آپ سے لیکن یہ پوچھ لیں گے کہ نیل کے فلیکسر کون سے ان کے نیم بتائیں ایکسٹینسر کون سے ان کے نیم بتائیں یا پھر اڈکٹر اڈکشن کون سے مسل کرا رہی ہیں ان کے نیم بتا دیں یا پھر ان کے نیم بتا دیں یا پھر ان کے نیم بتا دیں ٹھیک ہے لونگ سیفنس ویم ٹھیک ہے اس کا تھوڑا بہت اوورویوانا چاہیے زیادہ ڈیٹیل نہیں اور اس کے علاوہ کاف پمپ کس مسل کو کہا رہتا ہے یہ بتاؤں ویاریکوز وینز کا بتاؤں ویاریکوز وینز کیسے بنتی ہیں کیوں بنتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ ون ٹنڈی سیون پیج پہ آپ کو مل جائیں گی اور جوائنس میں یہاں پہ ہیپ اور نیم موسٹ امپورٹن ہے ٹھیک ہے نیم میں آپ کو اس کا لاکنگ اور ان لاکنگ کا میکنزم ٹھیک ہے اس کے علاوہ کون سے میجر مسل ہیں موسٹ امپورٹن ہے اس کے علاوہ کون سا جوائنٹ ہے اس کے علاوہ کون سا جوائنٹ ہے جن سے مل کر بنا ہوتا ہے یا پھر کوئی مل لگامنٹ ہے یہاں پہ یا موسٹ ہے تو وہ اس میں شولڈر جوائنٹ بہت امپورٹن ہے شولڈر آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ کلینی کر لینا ہنڈ پھر آپ نے کرنا بتایا ہے اس کے علاوہ کلینی کر لینا ہنڈ کے مسلس ہوتے ہیں ہنڈ کے معلوم ہنڈ سے علاوہ کلینی کر لھی ہیں اس کے علاوہ کلینی کر لینے اللہ ہنڈ وہ آپ دیکھ رہے گا جائیں گے تینکیو بری مچ موسٹ